اسلام علیکم تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے تمہاری دعائیں قبول نہ کر کے وہ تمہیں کوئی سزا دے رہا ہے ایسا کیوں سوچ رہے ہو اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا مانگنا بیکار چلا گیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اتمنان رکھو وہ تو ناممکن کو ممکن لاحاصل کو حاصل بنانے پر مہارت رکھتا ہے دراصل وہ تو ان ازمائشوں کے ذریعے تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو وہ تمہیں بار بار توڑ بھی اس لیے رہا ہے تاکہ اپنی محبت کا مرہم تمہارے سینے پر رکھے تمہارے دل کو اپنی سچی محبت سے آشنا کروا کے سکون پہنچائے تمہارے لیے راستے دشوار اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ تمہیں صبر کے جام سے گھونڈ بھرمانا سیکھانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے تم اس پر توقع کی دور کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لو وہ کبھی چھوٹے نہ پائے اور اسی کو اپنے سب کچھ مان کے اسی سے مانگو پھر تمہارے لیے سارے راستے ایسے کھول دے گا تم اپنی آنکھوں سے موجزے ہوتے دیکھو گے کیا ہوا لگ رہا ہے دعائیں کو بھول نہیں ہوں گی اب ازمائش ختم نہیں ہوگی سبر بھی تو کرنا مشکل ہو رہا ہے اللہ کو نہیں معلوم زندگی میں اب کچھ صحیح نہیں ہو رہا بہت مشکل میں ہوں اسے سب پتہ ہے لیکن کیا تمہارا اللہ پر پکتہ یقین ختم ہو گیا کیا وہ کافی نہیں اب اس پر توقل رکھو اللہ پاک کا جواب سنتے جائے کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے پھر اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے زندگی بہت